پانچ سوال ہے آج کل گوگل اور انٹرنیٹ کے صفحات میں دیکھ کر فتوہ دینے والے بہت ہو گئے ہیں ہم حیران ہیں کہ فتوہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں بڑا مہربانی ہماری رہنمائی کیجئے فتوہ معتمد عظیم دین سے پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے معتمد علماء کے پاس زانویر تلمز پہ کیا ہو ان سے علم حاصل کیا ہو ایسے لوگوں سے فتوہ پوچھا جانا چاہیے جو دینی علم میں مضبوط ہوں پختہ ہوں حقیدہ ان کا سرفی العقیدہ ہو اور علماء کی سرپرستی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو ایسے لوگوں سے فتوہ پوچھیں چاہیے نہ کہ انٹرنیٹ پر پڑھ کر فتوہ دیں ایسا کرنا درست نہیں کہ بہت سارے فتوے بہت سارے فتوے محلی ہوتے ہیں بہت سارے فتوے محسوس محول میں دیے جاتے ہیں اگر وہ علوم شریعت سے واقف نہ ہو تو صرف گل اور انٹرنیٹ کے سفات دیکھ کر فتوہ دینا کیسا ہے گل اور انٹرنیٹ سے فتوہ وہی لوگ لیں جو حقیقت میں عالم ہیں جو عالم نہیں ہیں ان کے لیے نٹرنیٹ سے فتوہ دینا درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ بہت سارے فتوے محلی ہوتے ہیں مخصوص محول کے میں دیے جاتے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے کہ مخصوص حارت میں دیے جائے یا عام حارت کے ہیں مطلب شیخ اکیڈمی میں کا فتوہ ہے کہ تعمیر اقتصادی یعنی دکان مکان کا انشورنس جائز ہے وہ فتوہ اس وقت دیا گیا تھا جب ہندوستان میں بہت زیادہ فسادات ہو رہے تھے ایسے وقت میں دیا گیا تھا کہ مکان دکان کا انشورنس ضرورت ہے ورنہ عام نہیں ہے کہ دکان مکان کا انشورنس ضرورت ہے ایسا نہیں ہے مگر اگر شیخ اکیڈمی کے فتوہ نیٹ پر موجود ہوگا تو دیکھیں گے کہ درست ہے مگر کس حارت میں دیا گیا ہے یہ عالم ہی جان سکتا ہے غیر عالم نہیں جان سکتا اس لئے جو عالم نہیں صرف انٹرنیٹ سے فتوہ پڑھے وہ فتوہ دینے کا احل نہیں ہے بلکہ بہت سارے علماء کے لئے بھی پریشانی ہو جاتی ہے اس لئے علماء راسفین میں سے ہونا چاہیے انٹرنیٹ سے استفادات کرنے والا وہ کیسے ہو جاتی ہے مثلا بعض علم بڑے ہی اہم عالم ہیں ان سے سوال ہوا کہ کیا غیر مسلم کو بھائی کہا جا سکتا ہے تو ایک جواب ان کا یہ تھا کہ جو ان کو بھائی کہے وہ انہی میں سے ہے بڑا سخت جوال ہے کہ جو ان کو بھائی کہے وہ انہی میں سے ہے یہ مخصوص ماحول میں دیا گیا تھا جہاں یعنی یہ عرب ملک کا فتوہ وہاں مغربی تحذیب غالب آ رہی تھے لوگ مغربی تحذیب کو اپنا رہے تھے ان سے قریب ہو رہے تھے ان کی احترام کر رہے تھے ایسے ماحول میں دیا گیا تھا جو ان کو بھائی کہنا گیا کہ ان کی محبت کرنا ہے اور جو ان سے محبت کرے وہ انہی میں سے ہے کہ مسلمانوں کو تو اس محبت سے روکا گیا ہے پھر دوسرا فتوہ انہی کا ہے اب جو عالم نہیں ہوگا اسی فتوے پر اقتفا کرے گا کہے گا غیر مسلم کو بھائی نہیں کہا جا سکتا جبکہ انہی کا فتوہ دوسرا اور ہے اس نے کہتے کہ انسانی بنیاد پر انسانی بھائی تو کہا جا سکتا ہے اسلامی بھائی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ تو واضح ہے اسلامی بھائی کیسے کہے گا کوئی ایک مسلم غیر مسلم کو اسلامی بھائی کیسے سکے گا یہ فتوہ سے ہی ہیں انسانی بھائی تو کہا جا سکتا ہے اسلامی بھائی نہیں کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تفریق کون کرے گا افریق وہ ہی کرے گا جس کے پاس علم ہو جس کے پاس علم نہیں وہ صرف نیٹ ٹوٹھایا اور ایک فتوہ دیکھا تو کہہ گئے ناجائز ہے اس لئے نیٹ سے استفادہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ پہلے عالم ہو پھر وہ نیٹ دیکھے اور تب جو تمیز کر سکتا ہو عالم ایسا ہو جو تمیز کر سکتا ہو تو پھر وہ دیکھ کر کے اس کے رہنمزید رہنمائی ملے گی بہت سارے نئی باتیں معلوم ہوں گی نئی درائل معلوم ہوں گے پھر وہ سکتا ہو سکتا ہو